اسلام علیکم آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ کی میری ہم سب کی موسٹ فیورٹ سبزی کی ہے جس کا نام ہے بھنڈی آج میں بنانے جاری ہوں مسالہ بھنڈی کڑھائی بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی اور میری گارنٹی اس طریقے سے آپ نے نہ ہی کبھی گھر میں بھنڈی بنائی ہوگی اور نہ ہی کہی اس طرح کی ویڈیو آپ نے کہیں یوٹیوب پہ کہیں بھی دیکھی ہوگی تو ویڈیو کو آپ لوگ لاس تک دیکھیں گا بہت زیادہ یہ مزیدار بنتی ہے جب آپ اسے بنائیں گے کھائیں گے کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے آپ کے ہاتھ نہیں رکنے والے کیونکہ بنتی ہی بہت مزیدار ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا چولے پہ میں نے کڑھائی رکھی اور اس کے اندر ایڈ کریں گے سفیز زیرہ ون ٹی سپون زیرے کو ہم نے کیا کرنا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو چند سیکنڈ کے لئے اس کو ہم بھون لیں گے ہائی فلیم مت کیجے گا ورنہ زیرہ جو ہے وہ جل جائے گا جیسے زیرے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کوکنگ آئل تقریباً آدھا کر کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد دونوں چیزوں کو مکس کریں گے اب کیا کریں گے زیرے کو ہم نے آئل کے اندر کڑ کڑانا ہے تقریباً ایک منٹ کے لئے اور یہاں پہ میں نے یہ بھنڈی لے لیا تقریباً یہ آدھا کلو بھنڈی ہے بھنڈی کو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پانی سے دھو لیجئے گا دھونے کے بعد اس کو خوش کر کے آپ نے بھنڈی کو کٹ لینا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں زیرہ جو ہے ہمارا کڑ کڑانا شروع ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بھنڈی بھنڈی کو ہم نے کیا کرنا ہے فرائی کرنا ہے بھنڈی کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً ایک منٹ کے لئے ہم میڈیم فلیم پہ بھون لیں گے بھنڈی کو فرائی کرنے سے کیا ہوگا بھنڈی کے اندر جو ایک لیس ہوتی ہے وہ بلکل ساری نکل جائے گی ختم ہو جائے گی ایک منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے اور اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم دس منٹ کے لئے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد اس کا ہم ڈھکن کھولیں گے اور ایک دفعہ اس میں چمچ چلائیں گے یہاں پہ جو ہماری بھنڈی ہے فرائی ہو چکی اور ہاف یہ گل چکی ہے آدھی یہ گل چکی ہے آدھی جو ہم اس کو بعد میں گلائیں گے گریوی کے ساتھ اب کیا کریں گے بھنڈی کو ہم نکال لیتے ہیں ایک بال میں ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچی چکے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو ابھی لائک اور شیئر بھی ضرور کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں سارے بھنڈی کو نکال لیتے ہیں ایک بال میں اس کے بعد ہم نے ایک پیسٹ بنانے ہیں اس کے لئے ایک بال میں میں نے دہی لے لی ہے آدھا کپ ساتھ اس میں کچھ سپائیسز ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں میں نے ڈال دیا لال مرچ کا پوڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک دھنیا پوڈر بھر کے لے لیں ون ٹیبل سپون اچھا یہ جو سپائیسز میں یوز کر رہی ہیں آپ اس کی کونٹیٹی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں حلدی میں نے اس میں ڈال دیا ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پوڈر اس میں جائے گا ون ٹی سپون اب اس میں جائے گا لیمو کا رج دو میں نے لیمن لے لئے تھے میڈیم سائز کو اور اس کا میں نے جوس نکال لیا تھا ون ٹی سپون اس میں جائے گا ہری مرچوں کا پیس سات ٹی سپون میں تھوڑا سا میں ڈال دوں گی کٹا وہاں ہر ادھنیا ٹو ٹیبل سپون جتنے اور یہاں پہ میں نے ٹیماتر لے لیا ہے تین میڈیم سائز کی ٹیماتر تھے اور ان کا چھلکہ اتار کے میں نے باریک باریک اس کو کٹ لیا ٹیماتر بھی اس میں ڈال دیں گے اب کیا کریں گے ایک سپون کی مدد سے آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے آپس میں مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتی ہوں تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے اسی طرح سے کچن میں اس کو چھوڑ دیں گے چولے پہ میں نے اگین کڑھائی رکھ دیا اور اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے جیسے آئل گرم ہوگا اس میں ون ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی ادرک کا پیسٹ اور میں نے تین ہری مرچیں لے لی تھی اور ان کو میں نے کٹ لیا یہ جو میں ہری مرچیں یوز کر رہی ہوں یہ تیکھی والی نہیں ہیں آپ ہری مرچوں کا استعمال کم بھی کر سکتے ہیں اس میں اب ہم کیا کریں گے اس کی بھونائی کریں گے اس کو بھون لیں گے تب تک بھونیں گے جب تک کہ ادرک کا کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتا تو ادرک کو ہم کر لیتے ہیں لائٹ گولڈن اور یہاں پہ دیکھیں ادرک جو ہے لائٹ گولڈن ہو گیا ہے تو اب کیا کریں گے جو ہم نے دہی والا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ سارا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے آپس میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بہت ہی بہترین ریسپی ہیں ویورز وہ اور سے دیکھے گا لازت تک دیکھے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجے گا ورنہ کیا ہوگا کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہ جائے گی جس سے آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی مکس کرنے کے بعد اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد اس کا ڈھکن کھولیں گے اور یہاں پہ دیکھیں آئل جو ہے کناروں پہ آ چکے تو اس کا مطلب ہے دہی ہمارے اچھی طریقے سے بھون گئی اور ٹیمارٹر بھی ہمارے بلکل گل چکے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے چوپ کیوی پیاس تقریبا یہ میں نے لے لی ہے ایک کپ ایک کپ اس میں ہم نے پیاس ڈال دی ہے اب کیا کریں گے پیاس کو ہم مسالے کے اندر اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد فلیم آپ نے بلکل لو کر دینی ہے اور اسے کور کر کے ہم نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینے تاکہ پیاس ہماری ہلکی سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کا ہم نے ڈھکن کھول دیا ہے اور پیاس دیکھیں ہماری ہلکی سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے ایڈ کر دیں گے اپنی فرائی کیوی بھنڈیاں تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں فرائی کیوی اپنی بھنڈیاں جو کہ ہم نے ہاف کک کر کے پہلے سے رکھ دی تھی بھنڈیاں ہم نے اس میں ساری ڈال دی ہیں اب کیا کریں گے مسالے کے اندر ہم نے بھنڈیوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ارام ارام سے مکس کیجئے گا کیونکہ ہماری جو بھنڈیاں ہاف پہلے سے گلی ہوئی ہیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ویورز اب ہم نے رکھنا ہے چورے کے اوپر تبوہ اور اس کے اوپر یہ کڑھائی رکھ کے ہم نے بھنڈیوں کو دم دینا ہے اس سے پہلے دو اس میں میں نے ہری مرچیں ڈال دی ہیں کیونکہ ہماری بھنڈیاں جو ہیں ہاف پہلے سے گلی ہوئی ہیں تو بلکل لو فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لئے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو بھنڈی کو ہم نے دم والی آنچ پہ چھوڑ دیا تھا دس منٹ کے لئے اور یہاں پہ ہم نے اس کا ڈھکن کھول دی ہے تو بھنڈیاں جو ہیں ہماری گل چکی ہیں ایک دفعہ اس میں ہم چمت چلائیں گے اب ہم نے کیا کیا ہے نیچے سے چولہ بند کر دی ہے لاسٹ میں اس میں آدھا کپ میں نے ڈال دی ہے کٹا وہ ہرہ دنیاں اب کیا کریں گے ایک دفعہ اس میں چمت چلائیں گے اور یہاں پہ ہماری مسالہ بھنڈی کڑھائی بن کے تیار ہو گئی ہے تو چلیں جی اس کو ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو ماشاءاللہ سے ہی ہماری بھنڈی بہت زیادہ مزیدار بنی ہوئی ہے اور آپ شکل سے ہی اندازہ لگا رہے ہوں گے کتنی مزیدار بنی ہوئی ہے واقعی میں بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے اور یہاں پہ ہمیں لگ چکی تھی بھوک تو اس گرمہ گرم بھنڈی کے ساتھ آپ نے رکھنی ہے جی ٹماتر کی چٹنی جو کہ کل ہی میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی یہ ٹماتر کی چٹنی بھنڈی کو لگا دے گی چار چاند اور بھنڈی کھانے کا مزید دبالا ہو جائے گا تو یہاں پہ جی تھوڑا سا لیمو کا رس میں نے بھنڈی میں ڈالیا اور اب اسے میں انجوائے کروں گی گرمہ گرم روٹی سے سب سے پہلے میری فیوریٹ جو ہری میرچرز کو میں نے توڑایا اور نیوالے کو ہم ڈپ کریں گے ٹماتر کی چٹنی اور اس کے بعد جی آپ نے لگانی ہے بھنڈی اور کھائیں آپ کو مزید آ جائے گا اور مجھے یقین ہے جب آپ اسے کھائیں گے کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے پکانے والا جو ہے نا روٹیاں وہ تھک جائے گا لیکن کھانے والا نہیں تھکے گا یہ میری آپ کو گرنٹی ہے تو ضرور اس طرح سے بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک کلاس بھی دیجے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تو آج کی ویڈیو کا میں ادرین کرتی ہوں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجے گا انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ آؤں گی